بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم اس سیرپ کی کمپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سیرپ کی کمپوزیشن کیا ہے تو ویور سیٹرالکہ کی کمپوزیشن ہے ڈائے سوڈیم ہائیڈروجن سیٹرائٹ اور اس سیرپ کا جنریک کام یورینری انفیکٹو پر کام کرتی ہے مطلب جب آپ لوگ کو یو ڈی آئی مین یورینری ٹریک انفیکشن ہو تو آپ لوگ اس کا استعمال جوینہ وہ کر سکتے ہیں سوڈیر ویورز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ رہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اگر بل آئیکان کو نہیں دبائے ہے تو بل آئیکان کو ضرور دبائے تاکہ نئے ویڈوکرابٹر جوہے نہ وہ آپ لوگوں کو ملتے رہے سوڈیر ویورز اب تفصیل میں جاتے ہیں کہ اس سیرپ کی کیا بینیفٹس ہیں یورینری ٹریک انفیکشن یعنی پیشاب کی نالی میں بکٹیریا کی وجہ سے جو انفیکشن ہو جائے اور آپ لوگ کو پیشان کرنے میں تکلیف اور جنب محسوس ہو تو آپ جوہے نہ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور پیشاب رک رک کر آئے تو آپ لوگ اس کے لئے سٹرال کا سیرپ کا استعمال جوہے نہ وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیڈنی سٹون یعنی گردی کی پتری ہو تو اس کے لئے بھی آپ لوگ اس سیرپ کا استعمال جوہے نہ وہ کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے گردے میں پتری نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ لوگ کو گردے میں دھرد محسوس ہوگا اور اس کے علاوہ گاؤٹ جیسی ڈیزیز ہوتی ہے تو ویورز اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ یوریک ایسرڈ لیول جوہے نہ وہ بڑھ جاتا ہے اور یوریک ایسرڈ کو منٹین رکھنے کے لئے سٹرال کا سیرپ کا استعمال جوہے نہ وہ مؤثر ہیں سو ویورز گاؤٹ جیسی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ جوڑوں میں جوہے نہ شدید درد محسوس ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ اس سیرپ کا استعمال جوہے نہ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کے بلڑ میں یا یورید میں ایسیڈی بڑھ جاتی ہے تو اس ایسیڈی کو نارمن رکھنے کے لئے آپ لوگ سٹرال کا سیرپ کو یوز کر سکتے ہیں تو ویورز گیتی سٹرال کا سیرپ کی بینفرس اور اب میں آپ لوگ کو اس کا صحیح طریقہ استعمال بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو ویورز اس کا استعمال کھانا کھانے کے بعد دو چمچ آدھا گلاس پانی میں میکس کر کے یا راکٹر کی مشوری کے مطابق جوہے نہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ویورز گیتی سٹرال کا سیرپ کی یوز اور اب میں آپ لوگ کو اس کی سائیڈ افکٹس کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کی سائیڈ اپکٹس کیا ہے تو ویورز ضروری نہیں کہ ہر انسان میں اس کی سائیڈ اپکٹس ہو سو میں سے کسی ایک یا دو کو اس کی سائیڈ اپکٹس ہو سکتے ہیں تو ڈیئر ویورز اس سیرپ کو لینے سے مدلی اور اُلٹی ہو سکتی ہے یا میدے میں جلن یا درد ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو چھکر آ سکتے ہیں بیچینی اور تکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے پیشاپ کا زیادہ آنا ہو سکتا ہے اچھا ویورز تو یہ دی سٹرہ کا سیرپ کی سائیڈ اپکٹس اب آتے ہیں کنٹائن ڈکیشن کی طرف کہ وہ لوگ جو یہ سیرپ یوز نہیں کر سکتے تو ویورز ہائی بڑڈ پیشر اور ہرٹ کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں اسی سیرپ کو استعمال نہیں کر سکتے ویورز یہ دی سارے انفرمیشن سٹرہ کا سیرپ کے بارے میں ویورز اگر کوئی بھی میڈیسن ہے تو ڈاپٹر کی ریکمینڈ کے بغیر استعمال نہ کریں اور اگر ویورز ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل لٹس لرن ایباوٹ میڈیسن کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر بل ایکان کو نہیں دبائے ہے تو بل ایکان کو ضرور دبائیں نئی ویڈیو کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگ کو ملتے رہیں تینک یو ویورز اللہ حافظ